اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنڈز بہت سارے دوست کامرس کر رہے تھے کہ وطن ایچڈی جو ہے یہ کہاں پر چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو وہ سٹلائٹ بھی بتاؤں گا جس پر وطن ایچڈی چل رہا ہے اور نیو ٹی پی بھی بتاؤں گا اس ٹی پی پر جو ہے وطن ایچڈی شفٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے جو سیٹنگ کی ہے نا وہ دو فیڈ ڈیش پر کی ہے ٹھیک ہے دو فیڈ ڈیش پر جو ہے سمجھ لیں آپ اگر دو فیڈ ڈیش پر سگنل آسانی کے ساتھ جو ہے سیٹ ہو سکتے ہیں تو سائیڈ علم بی یعنی کہ پاک سیٹ اٹھتیس کے ساتھ بھی آپ آسانی کے ساتھ یہ علم بی جو ہے یہ سٹلائٹ سیٹ کر سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ ٹھیک ہوگا دوستو ابھی آپ چیک کر لیے دیکھیں یہ میں نے دو فیڈ ڈیش لگایا ہوئے ابھی آپ کے سامنے میں ٹی پی بھی ایڈ کروں گا اور سٹلائٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی سٹلائٹ ہے ویسے آپ اندازے کے مطابق یہ چیک کر لیں اندازے کے مطابق کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بلکل پاک سیٹ اٹھتیس کے ساتھ یہ سیٹ باونڈ ڈگری سیٹ ہوتی ہے تو میرے پاس پتری اور پتری موجود نہیں تھی تو اس لئے میں نے دو فیڈ ڈیش پر ہی میں نے سینٹر میں میں نے یہ سیٹ باونڈ ڈگری لگا لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا یہ سیٹ باونڈ ڈگری پر آپ کو اس ٹیم وطن ایچ ڈی جو ہے دیکھنے کو ملے گا اور اس نیو ٹی پی کون سی ہے وہ ابھی میں آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پاک سیٹ اٹھتیس اور یہ ہے یہ سیٹ باونڈ ڈگری یہ اس کی جو ہے کیبل جاری ہے سٹلائٹ فینڈر کی جانب اور اس الیم بی کے مطابق آپ نے ٹی پی ایڈ کرنی ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی آ جاتے ہیں سکرین پر یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مینیو پریس کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ٹرانسپونڈر لسٹ میں آنے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈٹ پر ایڈٹ پر آنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پر بارہ لکھنے ہے یہ دیکھیں بارہ اس کے بعد ایک سو پچاس ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں بارہ ایک سو پچاس کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آنے ہے ٹھیک ہے نیچے آنے کے بعد ابھی یہاں پر آپ نے کیا لکھنے ہے ستائیس پانچ سو ٹھیک ہے یہ اس کی وطنیٹری کی نیو ٹی پی ہے اچھا ورٹیکل کرنا ہے یا ہوریزنٹل آپ نے کیا کرنا ہے دوستو ورٹیکل کر کے دیکھ لینا ہے اگر سگنل آپ کے پاس آئے تو ٹھیک اگر نہ آئے تو آپ نے ہوریزنٹل کرنا ہے سب سے پہلے آپ ورٹیکل میں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ورٹیکل یہ ہوریزنٹل اسی طرح کے سے چینج ہوتے ہیں تو ورٹیکل کر کے دیکھ لیتے ہیں تو پہلے ہی میں نے ٹی پی ایڈ کی ہوئی تھی تو یہ دیکھتے ہیں پھر یہ دیکھیں ٹی پی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی پہلے سے ہی ایڈ ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ٹی پی ہے یہاں سے میں آپ کو صاف کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بانہ ایک سو پچاس ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں ستائیس پانچ سو اور اس کے سگنل یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ اس کے سگنل ہے تیتر فیصد اس کے سگنل ہے صرف دو فٹ ڈیش پر اور بہت دیزوردست سگنل ہے اگر آپ چاہیں تو پاک سیٹ اٹھتیس کے ساتھ بھی اس کو یا سیٹ باونڈ ڈگری کو سیٹ کر کے وطن ایڈی چلا سکتے ہیں اس کو میں نے یہاں پر مارک کر دی ہے اور سرچ کرتے ہیں کہ سرچنگ پر ہمارے پاس جو ہے کتنے یہاں پر چینل شو ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر وطن ایڈی بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیں تو تیئیس چینل اس ٹی پی پر ہمارے پاس رسیب ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو وطن ایڈی بھی چیک کر آ کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ٹی وی چینل چل چکے ہیں تو ابھی جو ہے دیکھتے ہیں پھر کہاں پر ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا وطن ایڈی ٹھیک ہے ہم آز کو کر دیتے ہیں میوٹ اور یہ اس کی سگنل آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے پیچھے آپ سائیڈ میں چیک کر لیں یہ وطن ایڈی اور یہ اس کی ٹی پی ہے یہ سٹلائٹ نیم اور یہ ٹی پی نوٹ کر لیں ٹھیک ہے پنجتر فیصہ جس کے سگنل ہیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ